وَقَالَ رَبُّكُمُ اُدْعُونِي أَسْتَنِمْ لَكُمْ کہ اہل بید کی دعاؤں کی معرفت کرائی جائے اور یہ چھپا ہوا خزانہ ہے اس سے عام کیا جائے دو چار جملے جو ہیں ترجمے کے ساتھ شرح کے ساتھ تاکہ یہ دعائیں آپ کے عملی زندگی میں آ جائیں اور اگر یہ عملی زندگی میں دعائیں آ جائیں اور چلتے پھرتے بیٹھتے ان دعاؤں سے آپ اپنے رب کے ساتھ ارتباط قائم کریں تو پوری زندگی جو ہے نورانی گزر جائے گی مشکلات دور ہو جائیں گی اور اس سے زیادہ ہزار گناہ فائدہ ان دعاؤں کا قبر کی تنہائی میں ہوگا کہ جب انسان وہاں تنے تنہا سفر برزخ شروع کرے گا تو ان دعاؤں سے بڑھ کر کوئی اور بہترین ساتھی وہاں نہیں ہوگا دعا ابھی حمدہ سمالی کی دعا کوئی شروع کرتے ہیں اللہم صل على محمد وعلي محمد خوات جین فرجا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انتہا اے خدا تیرے سوا کوئی میرا رب نہیں ہے کوئی میرا خالق و مالک نہیں ہے وحدك لا شریک لگا یہاں مومن توحید کا اقرار کرتا ہے تیرا کوئی شریک نہیں عزیز و توحید کے اقزام ہیں یہاں مولا دعا کے ذریعے سے ہمیں توحید سکھلا رہے توحید اطاعت یہ ہے کہ خدا کے خکم کے مقابلے میں اگر ہم نے نفس کا حکم مانا یا شیطان کا حکم مانا تو ہم نے خدا کے ساتھ انہیں شریک کیا یعنی شر جو گناہ کبیرہ جب انسان دعا میں یہ جملہ کہے کہ وحدہ کا لاؤ شریک لگا تو اپنے ان سارے گناہوں کو یاد کریں کہ خدا کی اطاعت کو چھوڑ کر میں نے حقیر و بستو زلیل لذت کی خاطر کبھی نفس امارہ کو خدا کا شریک کیا کبھی شیطان ملون حتی کہ کبھی نجس کاموں کو پلید کاموں کو خدا یہ وحدہ لا شریک کا شریک کیا یعنی خود یہ توبہ ہے کہ انسان شرمندہ ہو کہ میں نے کتنا پس کام کیا وحدہ کا لاؤ شریک لگا اے خدا تیری دعاعت کے مقابل میں مجھے نفس کی دعاعت نہیں کرنی تھی مجھ سے خطا ہو گئی مجھ سے گناہ ہو گئی اللہم انت القائل وقولکا حق خدا تجو بھی کہتا ہے تیرا قول حق ہے وعد کے صدقوں جو تو وعدہ کرتا ہے تیرا وعدہ بھی سچا ہے تیرا قول بھی سچا ہے وَسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِ دیکھئے مانگنے کا انداز ہے کہ خدا نے خود مانگنے کا حکم دیا ہے صرف یہ نہیں کہ مرتقین و صالحین مجھ سے مانگیں امومی اعلان ہے اُدعونی سارے بندے مجھ سے مانگو میرے اللہ تیرا قول حق ہے تیرا وعدہ سچا ہے اب میں فقیر آیا ہوں مانگنے کے لئے وَسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِ اپنے فضل کے صدقے میں مجھے خیر آ دے اِنَّ اللَّهَ اَنَا بِكُلْ شَيْنِ حَلِيمَ اے خدا تجھے ہر شئے کا علم ہے میرے سارے گناہوں کو تُو جانتا ہے میری ساری غزتا خیانہ فرمانیاں تیرے سامن ہیں پھر بھی میں کیوں آیا ہوں اے گناہگار تیرے درب اب یہ کمال کا جملہ ہے معرفت کی انتہار بہت پیارا جملہ ہے واقعین اس طرح سے مانگیں گے تو دعا کی قبولیت میں دیر نہیں ہوں شرط ہے تھوڑے سے آنکھوں میں آنسو بھی لیا گیا اے وَلَيْسَ مِن سِفَاتِ وَلَيْسَ مِن سِفَاتِ مِن سِفَاتِ مِن سِفَاتِ وَلَيْسَ مِن سِفَاتِ وَلَيْسَ مِن سِفَاتِ وَلَيْسَ مِن سِفَاتِ مِن سِفَاتِ اللہ اے خدا یہ ممکن ہی نہیں مِن سِفَاتِ مِن سِفَاتِ مِن سِفَاتِ مِن سِفَاتِ مِن سِفَاتِ وَلَيْسَ مِن سِفَاتِ مِن سِفَاتِ وَلَيْسَ مِن سَفَاتِ تو منان ہے یعنی تو عطا کرنے والا ہے وَأَلْسَلْ مَنَّانُ بِالْعَتِيَاتِ عَلَىٰ اَهْلِ مَنَّكَتِ وَالْعَعِدُ وَلَيْهِمْ بِتَحَنُونِ را فتح ہے اور تو متوجہ ہے تو نظرِ رحم و کرم ڈالنے والا ہے اپنے بندوں پر اے خدا ایک نظرِ رفت و رحمت ایک نظرِ کرم اس گناہگار پہ ڈال دیں ڈالنے والا ہے ڈالنے والا ہے ڈالنے والا ہے ڈالنے والا ہے